تو دوستو یہ آئی ایب کی فرنٹ لوڈ مشین ہے اس میں یہ ڈرین آرہی ہے تو کسٹمر نے ہمیں بتایا تھا کہ اس میں پانی ڈرین نہیں ہوتا ہے یہ آئی ایب کی مشین ہے اس کا موڈل نمبر ہے سینیٹر سینیٹر ایک وی ایس ایکس 8 کلو کے مشین ہے یہ 1400 اہر پیم میں اور کسٹمر نے بتایا تھا کہ کبھی اس میں پانی ڈرین ہو جاتا تو کبھی کبھی ڈرین نہیں ہوتا پانی بیچ میں رکھی آتا ہے اور یہ ڈرین موڈ ایرک آ رہا رہا تھا ڈرینر شو ہونے لگتا ہے مشین میں تو ابھی ہم اس کا یہ نیچے ڈرین پلگ ہے اس کو کھوڑ کے چیک کرتے ہیں کوئی کچھ فسا تو نہیں ہو اس میں تو اس میں یہ پانی رکھا ہوا ہے پانی ڈرین نہیں ہوا اس میں ہم سارا پانی نکال کے اس کا پلگ بہا نکالتے ہیں چیک کرتے ہیں اگر کوئی اس میں ڈسٹ بگڑا تو نہیں فسی ہوئی اگر اس میں کوئی ڈسٹ پارے کے لئے فوج ہوتا تو ابھی اس کا پانی ڈرین نہیں ہوتا تو ہم ان کوئل کے چیک کرتے ہیں تو ابھی یہ کھل گیا ہے یہ فیصلہ سارا کلین ہے کسٹمر اس کو ریگلوری کلین کرتے ہیں یہ اس کا سامنے ڈرین پمپ کا وہ پلنسر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ گھومنے سے جب پانی وہ باہر ڈرین آؤٹ ہوتا ہے تو ابھی ہم اس کو چلا کے چیک کرتے ہیں ایک باری مشین کو یہ ڈرین پمپ کو بہت جڑا آباد کر رہا ہے انسسری اس میں یہ نوائز آ رہی ہے اور یہ دیکھو بیچ میں رک رک کے بھی چل رہی ہے دیکھو رک کیا تھا بیچ میں اس میں پرولم ہے ڈرین پمپ میں تو ابھی ہم اس ڈرین پمپ کو چین کریں گے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس کا سامنے ملکہ کھول لیں گے کور پھر اس کو ڈرین پمپ کو کھولیں گے یہ بیچ میں بار بار رک جا رہا ہے اور اب بار بھی بہت زیادہ کر رہا ہے تو ہم نے اس کا سارا جو فرنٹ پینلہ وہ کھول لیا ہے یہ سامنے یہ رائٹ سیڈ پہ وہ شاور پمپ ہے شاور کے لیے ہے تو اس کو سامنے لگا بیک سیڈ پہ یہ جو ہے ہم نے ڈرین پمپ باہر نکال لیا ہے یہ اس کے ڈرین اسیمبلی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ نیا والا پمپ لیا ہے یہ ٹو ٹونٹی وولٹ پہ اپریٹ ہوتا ہے تو ہم یہ نیا والا لگائیں گے پمپ اس کے ساتھ تو ہم اس میں فٹ کرتے ہیں یہ اس کے سامنے اسیمبلی اس کے ساتھ کمپلیٹ ملتی ہے تو ہم اس کو کھول لیں گے آگلے پارٹ کو وہ ہمارے کام کا نہیں ہے تو ایسے ہم اس کو فٹ کریں گے اس میں یہ دیکھو اس میں کافی جڑا پلے ہے یہ پرانے والا ہے اور یہ نئے والا ہے بلکل یہ فٹ ہے تو ہم نے اس کے اندر پرارٹ دین سیمبلی میں سے فٹ کر لیا ہے پمپ کو اور اس کے کنیکشن بھی کر دیا ہے تو ابھی ہم اس کی جو پائپ گیا رہے ہیں وہ اس میں لگا کر اس کو فٹ کر دیں گے تو ہم نے اس کے پائپ لگا دی ہیں جو ڈرین آوٹ والی پائپ ہے تو ابھی ہم اس کا وجہ سامنے والا کورا نیچے یہ سا کورا لگا دیں گے سارا پینل پیسو ہی فٹ کر دیں گے تو ہم نے اس کا وہ ڈور پینل اور پیسو ہی فٹ کر دیا ہے تو ابھی ہم مشین کو ایک اور چلا کے چیک کرتے ہیں کہ وہ کام کر رہا ہے کہ نہیں ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے تو ابھی ہم مشین کو یہ پہلے والے پروگرام لگا رہے ہیں نورملیس آلائیڈ کا تو مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں مشین سٹارٹ ہو گئی ہے تو یہ ہمارا ڈرین پمپ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے یہ دیکھو بھی بلکل باز نہیں کر رہا ڈرین پمپ یہ پورا پریشر سے یہ پانی ابھی باہر آ رہا ہے تو ابھی ہم اس کو اس کا ڈرین پر لگا وہ پھول کے چیک کرواتے ہیں یہ کتنی پہلے وار کتنی زیادہ کرتا تھا تو ابھی اس کی وار بلکل ختم ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہ پانی ڈرین آٹ نہیں ہو رہا تھا اور وارور مشین نے جس پہ آ کے رک جاتی تھی تو ابھی آپ کو کھول کے چیک کرواتے ہیں ڈرین پمپ یہ دیکھیں کتنا سمودھلی چل رہا ہے اور بینہ رکے چل رہا ہے تو پہلے والا تھا وہ رکھ رکھ کے چل رہا تھا اور واج بھی بہت جاتا گھر رہا تھا اس کا پلنجر یہ بلکل سمودھ چل رہا ہے کوئی واج نہیں ہے اس میں تو ابھی یہ مشین بلکل صحیح چلے گی کوئی پرولم نہیں آئے گی تو مشین نے پانی لینا شروع کر دیا ہے ڈرین آو پانی ڈرین کر دیا پرانے والا اور پانی لے گیا مشین ہم نے نیا پروورم اس میں سیکھتے ابھی تو اس کا ڈرم بھی گھومنا شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کا ڈرم بھی گھومنا شروع ہو گیا مشین بلکل صحیح چل رہی ہے ویڈیو میں دیکھیں جان کر ہی اگر آپ کے کام کی ہو تو اس چینل کو سسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا یہ پرانے والا پمپ ایس میں یہ دیکھو یہ کافی جدہ اس میں پلے ہی آگئے جس کے واجہ سے یہ کام نہیں کر رہا تھا تو ہم نے یہ کافی جدہ پلے ہی ہے اس میں ہم نے یہ کافی جدہ پلے ہی ہے